بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو صرف اور صرف لوڈو سٹار ٹو کی ٹپ گیم جیتنے کی ٹپس این ٹرکس پہ ہے اور یہ جو ویڈیو ہے اس کے طرح جس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گا جس طرح سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا اگر آپ اسی طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کے گیم جیتنے کے چانسز تقریباً آدھے بڑھ جائیں گے مطلب پچاس پرسینٹ گیم جیتنے کے چانسز آپ کے جناب بڑھ جائیں گے کیونکہ اسی طریقے پر عمل کر کے کافی ویڈیو گیمز میں جیت چکا ہوں میری ایک بات یہاں پہ ضرور یاد رکھیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہاں سے سٹارڈ کر رہا ہوں ایک گیم کے اندر آپ نے کبھی بھی لالچ نہیں کرنا دوسری چیز بھی آپ یہاں پہ سن لیں کہ آپ نے کبھی کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے اکثر لوگ آپ کو آتے ہیں گیم میں میں آپ ایک فور پلیئر آپ کو گیم کھیل کے دکھاتا ہوں آپ یہ آپ کے سامنے گیم پلی ہوگی اور اس پہ میری آئی ڈی دیکھ رہے ہیں لڑکی والی آئی ڈی ہے اور جو لوگ سب یہاں پہ لڑکی ہے کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ لڑکی کا ہے یا کہ لڑکی کی آئی ڈی ہے کیونکہ پیچھے پتہ نہیں کون سا بندہ بیٹھا ہوتا ہے کون سا بندہ پلیئ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ پتہ نہیں اس کو کہنا لگ جاتا ہے اچھا جی آپ اس طرح کر لیں کہ آپ ہمارے سب فرنٹ روکسٹر سینڈ کر دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں اچھا آپ دوسرے طریقے کا شروع کر دیتے ہیں اچھا جی آپ ہمارے ساتھ ایک ٹیم اپ پلی کریں گی یا اچھا آپ ہمارے کلاب میں آ جائیں یا میرے ساتھ وان آن وان پلی کر لیں مطلب کچھ بھی کچھ بھی ایک تو اپنا ضرور بچیں اور دوسرا کام کریں یہ کہ اس آئی ڈی کی پیچھے تو میں بیٹھوں یہ تو میری ای ڈی سیل کے لئے ہے اور میں نے سیل کے لئے لی ہوئی ہے یہ نہیں اس کا طریقہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ویسا ویسا بند ہو وہ چیز نہیں ہے تو اپنے ایک طریقے کے ساتھ گیم کھیلیں ٹھیک ہے لالا چا نے کہا میں گیم کھیلوں تو یہ گیم میں جیت جاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ کہ گیم میں کیسے کھیلنی ہے اور وہی طریقے کار میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں جناب ہمیں یہ طریقہ بتا دیں ہمیں یہ طریقہ بتا دیں ہمیں یہ بتا دیں ہمیں یہ بتا دیں تو یہی چیز تھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ اپنے طریقے سے گیم کھیلیں آپ ہاری نہیں سکتے میں نے اکثر دیکھا ہے فور پلیئر میں لڑکی کو راستہ دے رہے ہوتے ہیں لڑکی کو اچھا جی آپ ادھر سے جائیں ان کو یہ نہیں بتا ہوتا ہے کہ تقریباً دس میں سے ایک یا دو لڑکیاں کھیلتی ہیں لڑو کھیلتی ہیں باقی زیادہ تر لڑکیاں لڑو کھیلتی ہی نہیں تو ایسے لوگوں پہ کبھی ٹرسٹ نہ کریں اور اپنے ایک طریقے کے ساتھ اپنے لالا جو نہ کریں جیسے میں پہلے کہا رہا ہوں اور یہی چیز تھی یہ بھی گیم میں میں نے ون کر لی تھی اور آگے بھی دیکھیں آگے بہت زیادہ چیزیں ہیں جو آپ کے بہت زیادہ کام کی ہیں اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی چیزیں جو آپ کی سمجھ میں آئیں گی ان طریقوں پہ مل کریں گے تو بھئی آپ یہ گیم میں جیسے میں نے پہلے کہا آپ کے آدھ سے زیادہ چانسز بن جائیں گے گیم زیادہ جیتنے کے تو یہ دیکھ لیں یہ وہی گیم تھی میں نے ون کی ہے پندرہ ملین مجھے مل گئے ہیں تو آئیے گیم ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میں کھیلتا ہوں کوئی گیم آپ اپنی مرض سے کوئی بھی گیم پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس پر تھوڑے سے ٹرکس ٹپس اینڈ ٹرکس سمجھاتا ہوں سب سے پہلے جو چیز ہے کافی لوگوں کو اس کے بار میں پتا بھی ہوگا تو ان سے بھی گزارش ہے یہ ویڈیو پھر بھی دیکھ لیں تاکہ ان کی یہ ویڈیو مزید ان کے کام آجائے ہمیشہ آپ نے جو آپ کا مخالف ہے اس کو کوئی موقع نہیں دینا سب سے پہلے چیز اور دوسری چیز آپ کے پاس یہ والے جمز بھی ہونے چاہیے اگر آپ نے جمز خریدنی ہو سوری اس کے جمز سوری سے خریدنی ہو یا اگر آپ نے اس کے کوئنز خریدنی ہو کچھ آئی ڈیز بائے کرنی ہو تو آپ یہ ہم سے بائے کر سکتے ہیں مرے پاس اویلیبل ہے لوڈو سٹار ٹو کی جمز آئی ڈیز یہ ای ڈی بھی سیل کے لیے ہے تو آپ کو میں تھوڑا شیئی چیز بتا دوں سمجھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ جو گوٹی ہوتی ہے یہاں پہ گوٹی نہیں رکھنی اور یہاں پہ اپنے گوٹی نہیں رکھنی مطلب یہ آپ کا جو مخالف ہے یہاں اس کی گھر کے سامنے یہاں پہ گوٹی نہیں رکھنی اور اس جگہ پہ بھی گوٹی نہیں رکھنی یہ بات ہمیشہ میرے یاد رکھیں گوٹی یہاں پہ جناب انہوں چکے اور وین کرنے وین پہ آپ کو کہانا چاہیے اور اگر آپ اگر آپ نے اگلے کی اپنے مخالف کی گوٹی کل کرنی ہے تب ہی آپ کو کہانا چاہیے تو آپ اس طرح کریں اپنی گوٹی وین کریں گیم وین کریں آپ نے اس کی گوٹی کل نہیں کرنی اس کی گوٹی چاہے ایک بھی اوپن ہو یہاں پہ سمجھلے یہاں پہ اس کے گھر کے آگے پڑی ہے اور اپنے کل کی ہے کرنی ہو رہا وہی دانہ اگر آپ سمجھلے اس سے اپنی گیم وین کرنا چاہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کی گوٹی بجائے کل کرنے کہ اپنی گیم وین کرنا یہ لڈو ٹو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ آپ کے سامنے یہ چھیں ادھر ہے اگر دوبارہ اس کو دو یا چھیں آگے تو یہ میرے گوٹی کے سر پہ پہنچ جائے گا اس لڈو میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اپنے مخالف کو اپنے کوئی چانس نہیں دینا اب میرے ایک چیز دیکھ لیں میں نے یہاں پہ گوٹی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی چیز سمجھ لیں ایک غلط جگہ ہے ٹھیک ہے کوشش کرنا یہاں پہ بھی گوٹی نہ رکھیں کیونکہ ان جوں میں پہ گوٹی سب سے زیادہ کل ہو جاتی ہے اور کوشش کریں اٹھا کے ان جوں پہ جو جگہ ہیں ان پہ گوٹی رکھنا سمجھ لیں گیم خود ہارنے کے مترادف ہے اب یہ دیکھ لیں اس کو دو چھی ہے اور اس نے یہاں سے گوٹی لی اور یہ ایرو پہ ایرو لیا اور آگے گوٹی کر دی اب یہ اپنے سمجھیں اپنے چانس پہ گیم اس نے گوٹی کل گیا ہماری اس گلتی سے یہ گیم اس نے گوٹی کل نہیں کی تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اچھا ہم چاہیں تو اس کی یہ گوٹی بھی کل ہوتی ہے یہ والی اور اس کو اس کو کل کرنے جاؤں گا کیونکہ شاید وہ گوٹی کل ہو جائے کیونکہ ہم نے ہمیں یہ گوٹی کلنے کرنا مرلے زیادہ ضروری ہے اچھا جی اب ہمیں چار بھی چاہیے دو بھی چاہیے اب یہاں پہ میں نے ایک دفعہ پھر آئے رولیا اور گھر میں پہنچ گیا تو یہ پانچ آگا گیم ہم ون کر گئے یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے نا یہ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی یہاں پہ ہم نے گھر کیا گوٹی نہیں رکھنی یہاں پہ بھی نہیں رکھنی اس جگہ پہ بھی نہیں رکھنی گوٹی یعنی جہاں پہ آپ کو ایرو مل رہا ہوں اس ایرو پہ کیا گوٹی آپ نے ہرگز نہیں رکھنی اگر اسی طریقے پہ آپ عمل کریں گے تو آپ ہر یک گیم بھی ون کر سکتے ہیں ایرو لیں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو ایرو نظر ہے تو یہی جناب چیزیں ہیں گیم جیتنے کے لیے اچھا اب اس کی غلطی دیکھ لیں اس نے میں نے دوسری گیم پلے کیے اب مجھے پانچ یا چھے آئے اس کی گوٹی جس طرح سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو گیمز کھیل کے دکھائی یقین جانے میں نے ایک گیم بھی نہیں آرہی دو تین گیم پلے کیا اور دونوں تین گیمز ہی میں نے بھی نہیں کیا اصل چیز ہوتی ہے آپ نے لالچ نہیں کرنا اور دوسری کسی ایرو کے آگے گوٹی نہیں رکھنی ٹھیک ہے اب جس طرح سے میں چار سے گوٹی آگے رکھوں گا مطلب اس طرح سے آگے یہاں پہ گوٹی آپ نہیں رکھنی کیونکہ اس کو ڈبل چانس ہو جاتے ہیں چار کا بھی پانچ کا بھی اور کوئی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ گوٹی کیل کرنے کا چانس لے لیں میں گوٹی کیل کر لیتا ہوں تو آپ خود گیم مار جائیں گے اپنے غلطی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوڈٹ ڈو ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میری دو تین گوٹی آئے ان ہو جائیں اور وہ جو بند ہے اس کی گوٹی ایک بھی اوپن نو پھر بھی اوپن کر کے ایک پہلی بارے میں وہ گیم جیت سکتا ہے تو یہ آپ نے کام نہیں کرنے ان ہدایت پہ جو میں آپ کو گائیڈ کے اس طرح سے عمل کریں یقین جانے آپ تمام گیم جیتیں گے اور اگلا مودہ پوچھ گیا آپ کا یار استاد کون ہے تو میں اسی طرح سے گیم جیتا ہوں وین کر تو کوئند بنا تو کوئند بنا کے ایسے سیل کرتا ہوں یہی میرا طریقہ ہے یہ میرا رول ہے میں ٹرک سے کوئند نہیں بناتا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ہمارے حوصلہ افضائی کے لئے نیچے کمیٹ کریں کیجئے گا میں کمیٹ ضرور پڑتا ہوں آپ کے